وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایسا اللہ کے سور سے سابت ہیں یہ آپ نے سنی ہیں تو میں عدد سے احترام سے گزارش کروں گا اس مسجد میں پورا مہینہ افطاری کا بند وست کریں ساتھیوں کو گزارش کریں وہ یہاں افطاری کریں افطاری سے پہلے دس سے بیچ ملکہ روزانہ کا درس رکھیں اور یہ صرف اس مسجد میں نہیں تمام مساجد میں احسانا چاہیے اور کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ میں جبنے ساتھی ان سب کو ہی اپنے ساتھ مکے لے جاؤ اور دکھاؤں بھی یہ دیکھو لوگ جنہوں نے علم سیکھا منتے کرتے ہیں کہ آج افطاری میرے ساتھ کرنا چھوڑتے نہیں ہیں یہ تربیہ کی بات ہے آپ مسجد میں بھی چلے جائے بیتلا چلے جائے تو کون ساتھی ہے جو یہاں افطاری کا بند وست کرے گا میں چاہوں گا کہ آج اس مسجد کو حل کیا جائے یہ انتظامیاں تو ماشاءاللہ ہر وقت ہی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جس کے گر پانچ مہمان آ جائیں ان کے پر کیا بیٹی ہے تو جن کے پاس ہر وقت جو ہیں دو سو چار سو پانچ سو مہمان بیٹے ہوں اللہ تعالیٰ ہم کے منتے وہ قبول کرے وہ کیسے ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو اس مسجد میں افطاری کا بند وست جہاں جہاں آپ رہتے ہیں اپنے کل گو جوار میں جہاں مساجد ہیں اس بات کی تلقیم بھی کیجئے کوشش بھی کیجئے اور ان دونوں چیزوں سے پہلے کہیے کہ یہ کام میں کروں گا کتنی سعادت کی بات ہے من فطا سوا ایمن فیلہ ہو اجر و مصد سوا ایمن جو شخص کسی کو افطار کرواتا ہے روزہ اس کو اتنا ہی عجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو عجر ملتا ہے تو کریں گے انشاءاللہ آباز نہیں آئی محتل انسا نراز تو نہیں ہے ساتھی یہ نہیں مسکدار شکیئے کریں گے انشاءاللہ